عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء السلام علیکم ڈیئر سٹیورنٹس جی آج ونس اگین وی آر ہیر ویڈ این ایڈر لیکچر ان اس لیکچر میں ہم ویلیم شیکسپیر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں ویلیم شیکسپیر کی بائیوگرفی کے بارے میں بالکل اگر وہ لیکچرز آپ لوگوں نے نہیں دے گی ہیں تو اس کا وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی پہلی آپ ویزٹ کر لیں ویلیم شیکسپیر کے بائیوگرفی آپ پڑھ لیں وہاں سے سیکھ لیں پورے ڈیٹیل میں آپ کو اس کا بائیوگرفی مل جائے گی آج ہم بات کرتے ہیں اس کلاس کے اندر کہ ویلیم شیکسپیر کا انگلیش لیٹریچر کے ساتھ اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے تو ویسے باتوں میں بیان کرنا کہ ویلیم شیکسپیر کا کنٹریبیوشن انگلیش لیٹریچر کے ساتھ کتنا ہے یا کیا ہے وہ میرے خیال میں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہیں اندہائی آج میں اٹیمٹ کر چکا ہوں تھوڑا سا کچھ کرکس اکٹے کر کے کہاں سے جو کہ مختلف ویف سائٹ کو ویزٹ کر کے اور دوسری جو کہ کرٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر ڈاکٹر بی آر ملک صاحب نے جولی کی ہے اس کتاب کے مطابق تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ ویلیم شیکسپیر کون تھا تو الیزبیتن ڈراماٹس میں سب سے گریٹیس ڈراماٹس تھا the greatest ڈراماٹس of الیزبیتن پیریٹ یعنی الیزبیتن پیریٹ کا سب سے جو گریٹیس ڈراماٹس تھا وہ ویلیم شیکسپیر تھا اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں یاد رکھی گا رومنٹک ڈراما جو تھا وہ ان کے ہاتھوں سے کلامکس تک پہنچی ہے جو رومنٹک جو ہمارے پاس ڈراماٹس تھیں یہ شیکسپیر کے ہاتھوں سے اس کی وجہ سے یہ کلامکس تک پہنچی ہے شیکسپیر کو سنتے ہی آپ حیران رہے جائیں گے یہ بندہ اصل میں لینڈن گیا کہ اس لئے وہاں کے کوئی بھی جاب مجھے ملے اور میں دو وقت کا روٹی کماؤں اور پیدا کرلوں کیا ہوا تو وہاں پر وہ کوئی عام سی جاب ڈونڈنے کیلئے گیا اور اس کو پھر وہ واپس لوگ خیران ہو گئے وہ ایک بڑا ایک مطلب ہائیلی گپٹڈ پرسن تھا کہ اس نے پھر لینڈن چلا گیا کوئی عام نوگری ڈونڈنے کیلئے اور پھر اس نے تری طرح کے ایکٹ پرفارم کی نمبر ون وہ از این ایکٹر رہا شروع شروع میں دوسری بات ریوائزر آف اول پلیز یعنی جتنے بھی اول پلیز پلیز تھی وہ ریوائز کرتا رہا اس کے مطلب ریہرسل کرتا رہا اور اس کے اوپر پریکٹس کرتا رہا اور آخر میں وہ ایڈنیپینڈنڈنڈ ڈراما ٹیس نکلا خود ایسے ڈراماز لکھتے تھے کمال کی وہ ڈراما لکھتی تھی اور میں آپ کو وہ ایسے ڈراماز لکھتے تھے وہ عجیب ڈراما لکھتے تھے میں تو آپ بتا چکا تھا نا شیکسپیئر واحد ایک ایسا پرسنالٹی ہے جو ہود یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہیں میڈل پاس بندہ ہے آپ جب تک ماسٹر ان انگلیش ڈگری نہیں حاصل کر سکتے تب تک آپ نے آپ تب تک ماسٹر ڈگری حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ نے شیکسپیئر کو نہ پڑا ہو تو عجیب کمال کی بندہ ہے ٹھیک ہے وہ کیا اس نے ایس این ایکٹر بھی کام کی ریوائزر آف آرڈ پلیز اور انڈیپینڈنڈ ڈراما ٹیس بھی کی اس کے علاوہ اس نے جو نان ڈرامیٹک پویٹری ہیں ان میں سے اس نے وہ ٹو لانگ نیریٹیب پویمز اس نے وہ کمپوس کی ان ٹو لانگ نیریٹیب پویمز کا نام کیا ہے وینس این ایڈنس ایک پویم کا نام ہے دوسرا دہ ریپ آف لوسیریس ایک دوسرا لانگ پویم ہے جو کہ شیکسپیئر نے لکھی ہے الگ اس کا کام تو چھوڑے جو نان ڈرامیٹک پویٹری ہیں اس میں اس نے کیا کی ہے ٹو لانگ پویمز کو اس نے مطلب لکھی ہے جنریٹ کی ہے اس کا اور کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے ون فیفٹی فور سانٹس لکھی ہے اور اس کے سانٹس میں اس نے جو سنسیٹیونس اور جو امیجینیشن لائے ہے وہ بھی عجیب ہے مطلب انسان کو بلکل حیران کون کر دیتا ہے ساتھ ساتھ اس نے ترٹی سیون پلیز بھی لکھی ہے ٹو لانگ پویمز اس نے لکھی ہے یہ نیریٹیو پویمز ہیں نیریٹیو پویمز ہیں ون فیفٹی فور سانٹس ہیں ترٹی سیون پلیز ہیں اور سب سے عجیب بات کیا ہے وہ ٹو انٹی فور ایئرز تک وہ از ایڈرامٹس کام کرتا رہا یعنی چوبیس سال وہ پلیز لکھتا رہا بلکل حیرانی کی بات ہے اب شکسپیر کے کام کو اس طرح وہ لے جانا میرے خیال میں مشکل ہیں تو بی آر ملک صاحب کے کتاب کے مطابق جو کہ کریٹیکل ہیسٹو آف انگلیش لیٹریجر ہے اس نے اس کو چار پیریڈز میں تقسیم کی ہے کہ his work is divided into poor periods چار پیریڈز میں اس نے اپنا کام وہ شکسپیر کا کام تقسیم کی ہے تو سب سے پہلا پیریڈ جو کہ پیفٹین ڈبل سیون سے شروع ہوتا ہے ان پیفٹین نائنٹی تری پہ انڈ ہوتا ہے اس میں وہ کیا کرتا تھا اس میں یہ ایکسپیرمنٹل کام کرتا تھا مطلب ایز این ایکسپیرمنٹ وہ کام کرتا تھا ابھی وہ پکا اور مچور ڈرامٹس نہیں ہے ان ریویجن آف آل پلیز جس طرح میں ریوائز آف آل پلیز وہ کرتا تھا کیا پرس پیریڈ میں وہ ایز این ایکسپیرمنٹل کام کرتا تھا اور پرانے پلیز کو اٹھاتا تھا اس کے اوپر وہ پریکٹس کرتا تھا جس طرح ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ ہنری سکس جو ہمارے پاس ہے انٹائیٹس انڈونیز جو ہے اس کے پارٹس کے اوپر اس کے جو تری پارٹس ہیں وہ تری پارٹس میں ہیں ہنری سکس انٹائیٹس انڈونیز جو ہے وہ تری پارٹس میں ہیں اس کے اوپر وہ ریہرسل کرتا رہا اور اس کے اوپر وہ پریکٹس کرتا رہا پھر اس نے فرس کامیڈیز اس نے جو لکی ہے کب شیکسپیر نے فرس کامیڈیز کب لکی ہے فرس پیریڈ میں ففٹین ڈبل سیون سے ففٹین نائنٹی تری کے درمیان فرس کامیڈیز اس کا تھا لب لیبر لاسٹ دوسرا کامیڈیز دی ٹو جنٹل میٹ اس نے فرس کامیڈیز لب لیبر لاسٹ اس کا سیکنڈ کامیڈیز کامیڈی دی ٹو جنٹل میٹ آف ویرونہ اس کا جو ترڈ کامیڈی ہے وہ کہ The Comedy of Error اور اس کے بعد جو اس نے کامیڈی لکی ہے وہ ہے The Mid Summer Night Dream اسی پس پیریڈ کے اندر اس نے پہلا Chronicle Play بھی لکی ہے مطلب Chronicle کا مطلب تاریخ سے related جو Play ہے اس کا نام ہے Richard 3 ٹھیک ہے اور اسی پیریڈ میں مطلب پس پیریڈ میں 1577 سے لیکن 1593 کے درمیان اس نے ایک یوتپل tragedy بھی لکی جس کا نام تھا رومیو ان جولیٹ یہ شیکسپیر کے جو اس کا کام ہم چار میں تقسیم کر چکے ہیں چار پیریڈ میں اس کے فرس پیریڈ کا اتنا contribution اور اتنا کام اب سیکنڈ پیریڈ جو کہ 1594 سے شروع ہوتا ہے ان سکسٹین تک چلا جاتا ہے یہ آپ ذہن میں یاد رکھے گا اب شیکسپیر کی وہ صحیح وقت آیا ہے اس اگریٹسٹ ڈراماٹسٹ کو ثابت کرنے کے لیے اور اچھے کامیڈیز لانے کے لیے اور اچھے کرانیکل پلیز لانے کے لیے اور پتے ابھی سے ان کا اندازہ ہوتا ہے یعنی اس پیریڈ میں 1594 سے 16 یعنی ان سکس سالوں کے اندر یہ ثابت کرتا ہے کیا چیز اس کی اس کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آٹ میں اور اس کے ذہن میں آپ کو مچورٹی بھی سامنے نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے چند پلیز لکھی ہیں سیکنڈ پیریڈ کے درمیان دوران جو ہے اس نے ریچرڈ ٹو لکھا ہے کینگ جون اس نے لکھی ہیں مرچنٹ آف وینس تھرڈ پلے اس نے لکھی ہیں اور ہندری فورت کے جو پارٹ ون ان پارٹ ٹو ہے اس نے بھی کی ہیں ہندری فائف اس نے لکھی ہیں The Taming of The Shriw اس کے ایک الگ اور پلے ہیں اس نے لکھی ہیں And The Merry Wives الگ پلے ہیں یہ بھی اس نے لکھی ہیں Much Ado About Nothing یہ اس کے ایک الگ پلے ہیں جو کہ سیکنڈ پیریڈ کے اندر اس نے لکھی ہے Is You Like It بھی اس نے لکھی ہیں سیکنڈ پیریڈ کے موجود اینڈ ٹویلپ نائٹو یعنی سیکنڈ میں تقریبا سیکنڈ جو اس کا پیریڈ ہے اس میں اس نے تقریبا ٹین پلیز لکھی ہیں اور اس پلیس کے اندر اس نے ثابت کر چکا ہے کہ شیکسپیئر کا جو معنی ہے اب وہ میچوریٹی تک پہنچی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے بعد ترڈ این فور پیریڈ بھی وہ ڈسکس کرتے کہ اس کے اندر اس نے کیا گیا جلد اسے اب وہ شیکسپیئر کے ہم ترڈ پیریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح اس سے پہلے بات ہوئی ہے ہماری کہ شیکسپیئر کے کام کو ہم نے چار پیریڈ میں تقسیم کی ہے دو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تیسری کی اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تیسرا پیریڈ یہ سکسٹین زیرو ایڈ سے شروع ہوتا ہے سکسٹین زیرو ایڈ تک یہ کنٹینیو ہوتا ہے یہ ساتھ میں یہ بھی آپ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی پیریڈ ہے جو کہ شیکسپیئر نے اس میں گریٹ ٹریجڈیز لکھی ہے بڑے ٹریجڈیز نے لکھی ہے دوسری بات جس طرح ہم نے جو سیکنڈ پیریڈ ڈسکس کرتا تھا اور میں بولا کہ ابھی شیکسپیئر کا میچورٹی کا اس کے تارٹس کے ڈیولپمنٹ کا سئی ٹائم آیا ہے تو اب وہ ترڈ پیریڈ میں شیکسپیئر کی جو تارٹس ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے اور اس کا جو آٹھ ہے وہ اروج تک پہنچی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اس پیریڈ کے اندر وہ شیکسپیئر نے انسان کو اس کا جو ایول سائیڈ ہے دارک سائیڈ جو ہے وہ اس کو کیا کی ہے اس کو وہ ٹچ کی ہے مطلب جو سوشل ایولز ہیں اس کے اوپر اس نے وہ فوکس کی ہے اور وہ اٹھ آئی ہی اس کے جتنے بھی کیریکٹر سے اگر اس کو آپ دیکھ لے فوکس کر لے تو کبھی وہ کوئی کلان لیتا ہے کبھی وہ کوئی کینگ لیتا ہے کبھی وہ کوئی کامن کیریکٹر لیتا ہے ہر ایک بندہ جو ہے اپنے پوائنٹ آف یو سے لائب کو ریپریزنٹ کرتے لائب کو ڈسکس کرتے بظاہر آپ کو وہ گپ شپ لگ رہے ہیں یعنی کوئی مزاک یا فن لگ رہے ہیں لیکن نہیں اس کے اندر ضرور فلاس بھی ہے اس کے اندر اس پیریٹ کے اندر سکسٹین زیرو ہنڈ سے سکسٹین زیرو ایٹ کے اندر اس نے جو پلیز لکھی ہے اس میں سب سے پرس نمبر وہ جولیس کیزر پلی اس نے لکھی ہے ہیملٹ ہے آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل اس کا یہ پلی اس نے اس دوران لکھی ہے مئیر فار مئیر بھی اس نے لکھی ہے ٹرولیس ان کریسیڈا ایک الگ پلی ہے اس نے یہ بھی لکھی ہے اوتیلو لکھی ہے کینگ لیئر ہے میک بھی تھے انٹونی ان کلیوپیٹرا اس نے ساتھ میں یہ پلی بھی لکھی ہے کیریو لینس ایک پلی ہے اس نے یہ بھی لکھی ہے ان ٹائمن آف ایتنس یہ اس کی یعنی ترل پیریڈ میں اس نے اتنے پلیز لکھی ہے ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون پلیز اس نے اپنے ترل پیریڈ کے اندر لگی ہے اب چھوتے پیریڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سکسٹین زیور ایٹ سے شروع ہوتا ہے ان سکسٹین ٹویلپ تک کنٹینیو لیتا ہے ٹھیک ہے آئیم ویری سوری ہو سکتا ہے لائٹ توڑا وہ مناسب نہ ہو یہ ہاں مہا آپ نے اس بات کو مان چکے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ادھر اور پھر پاکستان میں ہمارا خوش قسمت دی ہے کے پی کے میں رہتے ہیں اور کے پی کے میں پھر بھی ہم لکی لوگ کے کے نوشیرہ میں رہتے ہیں اس میں الحمدللہ کانون یہ الیکٹریسٹی وغیرہ کا اتنا پرواہ لوگ کو نہیں ہوتا اصل میں لوگ بیزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں تو الیکٹریسٹی کا پرواہ وہ لوگ کم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم میری سوری آج تھوڑا لائٹ وہ مناسب نہیں ہوگی الیکٹریسٹی ویسے عام طور پر ہوتے ہیں لیکن جب ضرورت نہیں ہوتی اس کا انیویز اس پیریڈ کے اندر اس نے لیٹر کامیڈیز لکھی ہے دی پیریڈ آف لیٹر کامیڈیز اینڈ ڈرامیٹک رومانس یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس نے ڈرامیٹک رومانس کب لگی تو اس نے اپنے لاس پیریڈیا سکسٹین زیرو ایٹ سے سکسٹین فیلپ تک جو چار سال کارسہ تھا اس دوران اس نے لگی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شکسپیر کا موڈ جو ہے وہ طور پر چینچ ہوتا جا رہے اس سے ترل پیریڈ میں وہ ایول کو فوکس کرتا تھا معاشرہ کے اندر جو برائی ہے اس کو فوکس کرتا تھا اب وہ کیا کرتا ہے اب ایول کنٹرول ہوئے ہیں کنکرڈ ہوئے ہیں اور گوڈ اس کے اوپر آئے ہیں ٹھیک ہے ساتھ سچی بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہی شکسپیر کا شکسپیر کا وقت ہے جو ابھی وہ ڈیک لائن پہ جا رہے کیونکہ ایج وہ کم ہوتا جا رہے سکسٹین سکسٹین میں اس کا ڈیت ہوا ہے سکسٹین سکسٹین میں اس کا ڈیت ہوا ہے تو ابھی سکسٹین فل تقریباً چار سال بعد پھر وہ مر چکا ہے تو اس کا مطلب اس کی یہ ہے جبھی وہ ڈیک لائن پہ آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی پاور آف ایکسپریشن ان تارڈز جو ہیں وہ بھی گرتے جارے ہیں اس کے اندر اس نے صرف تین پلیز لکھی ہے کیمبر لائن لکھی ہے دے ٹیمپیسٹ لکھی ہے ان دے وینڈ ٹیر اس نے لکھی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اس نے اکیلی نہیں لکھی ہے اس نے دوستوں کی کنٹریبیوشن کئی ڈرامٹس ان کے ساتھ خواہ کرتے تھے جس کی وہ بدولت سے اس نے یہ تری پلیز جنریٹ کی ہے ٹھیک ہے تو جنرل اگر ہم اس کے وہ بتائیں شیکسپیر کے پلیز کے بارے میں اگر ہم جنرلی بات کریں تو یاد رکھئے گا اس کے جتنے بھی کیریکٹرز اس نے وہ لئے ہیں وہ کنٹری ڈرکٹ ایک پلی کے اندر وہ مختلف سوچ رکھنے والے لوگ اس نے لائے ہیں نہ کہ وہ ایک سپیسیفک ٹیم کو ہٹ کرتا ہے مطلب کنٹری ڈرکٹری تارٹس وہ رکھتے ہیں کنٹری ڈرکٹری وہ اس کے پاس موڈس ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے مختلف وہ اگر ہم کنگ لئر کا اگزامپل لے یہاں پر جو بہنیں ہیں سسٹر ہیں کتنے کنٹری ڈرکشن اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات اگر ہم اس کو بتائیں کہ اس نے جو تکنیک پلیس کے اندر استعمال کی ہے تو یہ کرٹکس کیا کہنا ہے کہ یہ کوئی ہم فرمولہ نہیں ڈرا کر سکتے کہ اس نے خاص فرمولے کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز لائے ہیں یعنی اس کے پاس کوئی تک اس کا نہیں بنتا کہ کس تکنیک سے شیکسپیئر نے ان تریٹی سیون پلیس کو لگی ہے تو دیٹ اس وائی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ بس پیدا ایسا ہوا تھا کوئی دوسرا شیکسپیئر بنتا نہیں ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے نیکس اگر ہم اس کی بات کر لیں تو اس نے کنگ بھی لیا ہے لیکن ہر ایک بندہ جو ہے زندگی کو ایک خاص پہلو سے جج کرتا ہے پھر وہ پریزنٹ کرتا ہے اس کے کوئی بھی پلی آپ اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا جو سب سے سادہ بندہ ہے اس نے بھی ایک الگ فلاسفی لایا ہے جو سب سے جینیس وہ تو جینیس ہے ٹھیک ہے تو اس نے وہ کمال کی ہے اس کے چند فکرس کے بارے میں میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ شیکسپیئر جو تھا وہ سکسٹین سینچری کا یعنی الیزبیتن پیریٹ کا یہ ایک پویٹ بھی تھا پویٹری اس نے اشار کی لیرک جو پراپر سکسٹین اس کے بارے میں میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ جو ہے شیکسپیئر وہ پویٹ بھی تھا الیزبیتن پیریٹ کا اور اس نے پویٹری کب شور اس نے پلیس کے اندر پویٹری بھی جنرلیٹ کی اس کے جتنے بھی پلیس کے اس کے اندر بہت سارے اس نے وہ گانے گائے ہیں اور نمائی گانے ایک کثیر تعداد میں بہت زیادہ گانے اس نے لائے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتاؤں کہ شیکسپیئر نے ایسا کام پروڈیوس کی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے ہیں بلکہ کسی بھی جنریشن کے لیے یہ کام ہے جب تک کوئی بندہ ماسٹر انگلیش کرتا ہے یہ شیکسپیئر اس کے لیے یونیک ہے جس طرح ہم اس کو کب سے سٹڈی کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم نے شیکسپیئر کو پتہ نہیں کہ ہم نے شروع کہاں سے کی ہیں اور اب اس کا انڈ کیا ہوگی یعنی ایک رائیور کی طرح ہے ایک خوبصورتی بیوٹی کی سمندر کی طرح ہے خوبصورتی کا اور یعنی جو اس نے جو پاور آف ایکسپریشنز لائے ہیں اس نے جو تو یعنی اس کا جو ورڈز ہے ان اس کا جو اس نے جو امیجنیشنز کی ہے اور جو ورڈز اس نے لائے ہیں تو کرٹکس کا کہنا ہے کہ اس نے ایسے الفاظوں کا چناؤ کی ہے اور ایسے تصورات اس نے لائے ہیں اور پھر ان تصورات اور ورڈز کو ایسے جامہ اس نے بہنائے ہیں جس جامہ کا نام جس لباس کا نام صرف ایک ہی چیز ہو سکتا ہے and that is فورفیکٹ ہر انگل سے آپ اس کو دیکھ لے یہ فورفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا آج کا ہمارا لیکچر اور میں یہ بتاؤں کہ شیکسپیر نے لیٹریچر کے ساتھ جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بن کرے اور بات ختم اتنی نہیں آسان یہ ایک سمندر کی طرح خوبصورتی کا ایک سمندر ہے جو ہمیں چوڑا ہے اور اب اس کو ہم انجوئے کرتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہوا ہمارا لیکچر اگر آپ لوگ کا کوئی سوال وغیرہ ہو آپ مجھ سے ڈاریک پوچھ سکتے ہو کوئی سوال نہ بھی ہو تو مجھے ضرور کمنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی دوسری بات میرے ساتھ رہے ہم ہسٹری آف انگلش لیٹریجر بیار ملک پراپرلی شروع کر چکے ہیں اس کے بعد میں چند لیکچرز اپلوٹ کروں گا جو کہ شیکسپیر کے لحاظ سے جو کہ اس کے سیلیبس کے ریلیٹڈ جو اس سے پہلے میں شیئر کر چکا ہو ٹھیک ہے تو تو آپ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت سے آرہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں ابھی آئے ہوں اور آپ کو لگتے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو کینڈلی یہ ساتھ سبسکرائب کریں آپ لوگ اپنے فائدے کیلئے انشاءاللہ وہ تو آپ لوگ کو فائدہ گیا اور آپ کو لگتے کہ فائدہ بھی دیتے تو دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہو اس ساتھ میں بل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ آنے والے نوٹفیکیشن سے بہابر رہیں تو تینکیو اللہ حافظ